قربانی کے مسائل سوالات و جوابات پارٹ ون چودہ سوال و جواب کمال خطابت چینل پر پہلی مرتبہ آپ احباب کے لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب فرمائیں اور ساتھ بیل کے آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک گاہے بگاہے پہنچتی رہیں شکریہ سوال نمبر ون کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے جواب اونٹ گائیں بکری بھینس چھترہ دنبا کی قربانی ہو سکتی ہے سوال نمبر دو کیا نر اور مادہ یا خصی اور غیر خصی کے حکم میں کوئی فرق ہے جواب ایک ہی حکم ہے کوئی فرق نہیں سب کی قربانی ہو سکتی ہے فتاوہ عالمگیریہ سوال نمبر تین وحشی جانور جیسے نیل گائیں یا ہرن یہ حلال جانور ہیں کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے جواب ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے فتاوہ عالمگیریہ سوال نمبر چار قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے جواب قربانی کے جانور کی عمر اونٹ پانچ سال گائیں دو سال اور بکری ایک سال اور اس سے کم ایک دن بھی ہوا تو قربانی نہیں ہوگی اور زیادہ عمر ہوئی تو قربانی بہت افضل ہے سوال نمبر پانچ کیا دنبا یا بھیڑ بھی ایک سال سے کم عمر کی ہو تو کیا قربانی جائز نہیں جواب دنبا یا بھیڑ کا بچہ اگر چھ ماہ کا اتنا بڑا ہو کہ سال بھر کا ملوم ہوتا ہو تو قربانی جائز ہے در مختار سوال نمبر چھ اگر قربانی کے جانور میں عیب ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی جواب قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مقروح ہوگی اور زیادہ عیب کی صورت میں ہوگی ہی نہیں سوال نمبر ساتھ جس جانور کے پدائشی سینگ نہ ہو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی جواب جی اس کی قربانی جائز ہے در مختار رد المختار فتاوہ عالم گیریہ سوال نمبر آٹھ جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو کیا اس کی قربانی جائز ہے جواب اگر سینگ مینگ تک ٹوٹ گیا ہے تو جائز نہیں اگر اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے سوال نمبر نو جس جانور کو جنون ہو گیا کیا اس کی قربانی جائز ہے جواب اگر اس حد تک ہے کہ جانور چرتا بھی نہیں تو قربانی جائز نہیں ہے ورنہ جائز ہے در مختار رد المختار فتاوہ عالم گیریہ سوال نمبر دس کیا خارش والے جانور کی قربانی جائز ہے جواب اگر موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے اگر اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈی میں مغز بھی نہیں رہا تو ناجائز ہے در مختار رد المختار فتاوہ عالم گیریہ سوال نمبر گیارہ کیا بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے جواب جی ہاں بالکل جائز ہے سوال نمبر بارہ کیا کانے جانور کی قربانی جائز ہے جواب اگر اس کا کاناپن ظاہر ہے تو ناجائز ہے اگر ظاہر نہیں ہے تو جائز ہے در مختار فتاوہ عالم گیریہ سوال نمبر تیرہ کیا اندے جانور کی قربانی جائز ہے جواب اندے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے در مختار رد المختار فتاوہ عالم گیریہ بہار شریعت سوال نمبر چودہ کیا لنگڑے جانور کی قربانی جائز ہے جواب اگر اتنا لنگڑا ہے کہ قربانی کی جگہ پر چل کر نہیں جا سکتا تو جائز نہیں ہے رد المختار فتاوہ